موسیقی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رزا نورانی اور آپ دیکھ رہے پرگرام نور ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان یقین مانیے ناظرین وہ ہستی آج ہمارے اس پرگرام کا حصہ بنی ہے کہ میں عرصہ دراز سے کوشش کر رہا تھا کہ حضرت صاحب تشریف لے آئیں ہماری اس محفل کو رونک بخشیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کی دعاوں سے حضرت صاحب آج تشریف لے کر آ چکے ہیں میری مراد وہ ہستی کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتی ہیں یقین مانیے ایسا جی چاہتا ہے کہ بندہ سنتا ہی رہے اگر اس ہستی کے ہم گفتگو کی بات کریں جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قائد اہل سنت قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب میرے پیر و مرشد امام شاہ احمد نورانی گفتگو فرما رہے ہیں خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج حضرت تشریف فرما ہے میری مراد استاد العلماء حضرت علامہ مولانا فخر القرہ حافظ فیاض احمد سعیدی نورانی دامت برکاتہم العالیہ حضرت السلام علیکم رحمت اللہ حضرت کیسے مزاد خیریہ سے ہیں حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں آج کا ہمارا موضوع اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام مبوز فرمایا سب کو امت عطا فرمائی سب کو ایک مقام عطا فرمایا لیکن ہر چیز کا ایک اختتام ہوا کرتا ہے جناب جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو رب العالمین نے فرمایا اے پیارے محمد آپ آخری نبی ہیں سرکار نے بھی فرمایا ایک صحابی روایت فرماتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے فرمانے لگے اے علی تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو حارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت تھی لیکن پھر بھی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اگر کوئی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے لیکن کوئی نبی نہیں ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے خاتم النبیین ہمارا آج کا موضوع ہے بقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے مختصر سے وقت سے مختصر سے وقت میں ہم علماء اکرام سے بہت سی چیزیں حاصل کر سکیں بہت سی معلومات حاصل کر سکیں بقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں حضرت ارشاد فرمائیے گا خاتم النبیین اس کا کیا مطلب ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی وسید المرسلین خاتم الانبیائی رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِتْرِ جَالِكُمْ وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي جِينَ سبحان اللہ کہ محمد صلی اللہ تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ لَيْكِنْ وَاللَّهِ کے رسول ہیں اور نبیوں میں آخری نبی ہیں سبحان اللہ بے شک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اپنے اقوال مبارکہ میں اپنے خاتم النبی جین انہوں کو بالکل واضح فرمایا اور سیکڑوں احادیث ہیں اس حوالے سے خاتم النبی جین کی حوالے سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں یہ ملتی ہے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وَأَنْتُمْ آخر الْأُمَمْ اللہ ہم میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور میری امت تمام امتوں میں آخری امت ہے سبحان اللہ کیونکہ امت نبی سے ہوتی ہے بے شک امت نبی سے ہوتی ہے جو نبی آخری ہیں تو امت بھی آخری ہے تو اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی آخری کتاب ہے بے شک تو آخری نبی کا مطلب یہ ہے ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے یہ انتیاہی اہمیت کا حامل ہے بنیادی عقیدہ ہے فروعی مسائل میں سے نہیں ہے بلکہ یہ دین اسلام کی اصولی مسائل میں سے ملکہ اور دین اسلام کی تمام تر امارت کی بنیاد اگر کہا جائے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے تو یہ بات بیجا نہیں ہوں جی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکو اللہ تعالی نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی بے شاہد ان خصوصیات میں سے آپ کا رحمت لیلعالمین ہونا اور آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء مرسلین دنیا میں جلوگر ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے اللہ کا محسد پہنچانے کے لیے ان تمام نبیوں میں سے کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ آخری نبی ہیں سبحان اللہ جی بلکہ ہر نبی نے یہ بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے میرے بعد ایک نبی آئیں گے ہر نبی یہ بتاتے رہے اپنی امت کو تعلیم دیتے رہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی امت سے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام تک بتایا اور جس کا ذکر اللہ تعالی جل جلالہ اما نوالہ نے قرآن مجید فرغان حمید سورة صف اٹھائیس پارے میں فرمایا چنانچہ رشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَ بُنُ مَرْيَم يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقُ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَا تَوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد سبحان اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ سب اس کی میں تصدیق کرتا ہوں اور تمہیں میں بشارت دیتا ہوں وَمُبَشِّرًا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں بِرَسُولٍ ایک ایسے عظمت والے رسول کی من بعدی جو میرے بعد ہوں گے اس محون کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اسماء گرامی ہیں محمد احمد یہ مشہور ناموں میں سے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نامی نامی اسم گرامی احمد لے کر بتایا کہ وہ میرے بعد آئیں گے بے شک تو قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جو ہے اللہ تعالی نے جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے بے شک حضرت بہت بہت شکریہ اچھا حضرت ایک عام آدمی اس کے ذہن میں ختم نبوت کے حوالے سے خاص چیزیں نہیں بس وہ اتنا جانتا ہے ختم نبوت لیکن اس کا مقصد نہیں معلوم اس ایک عام آدمی کو ایسا کیا کرنا چاہیے اور ہم میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس عام آدمی تک کس طرح بات فاروٹ کریں ختم نبوت کے حوالے سے بلکل یہ آسان سی بات ہے سادہ الفاظ میں ختم نبوت دو لفظ ہیں ایک لفظ ختم ہے اور دوسرا ہے لفظ نبوت ختم کا معنی ہے کسی چیز کا اختتام ہو جانا مکمل ہو جانا کسی چیز کا کامل ہو جانا نبوت دوسرا لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لا رہے تھے ان کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اب نبوت کا دروازہ بلکل بند ہو گیا اب کوئی نایہ نبی نہیں آسکتا کسی کو نئی نبوت نہیں مل سکتی کوئی نایہ نبی پیدا نہیں ہو سکتا اب نبوت کسی کو نہیں ملے گی بس رسول اللہ علیہ وسلم آگئے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا یہ ختم نبوت کا مطلب ہے مفہوم ہے بڑا سادہ سا ہے عام آدمی سمن سکتا ہے اچھا حضرت ختم نبوت کے حوالے سے جتنے بھی جھوٹے دعوے دار کرنے والے آئے کہ ہم نعوذ باللہ ہم اللہ کے نبی ہیں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں ان کا حشر آخر میں کیا ہوا ہے ان کا حشر بہت برا ہوا ہے کیونکہ سب سے پہلا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا رسول اللہ کے بعد اسود انسی اس کا نام تھا انسی انسی عین کے ساتھ اسود انسی یمن میں رہتا تھا اس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اور تین یا چار مہینے تک یہ اس دعویٰ پہ قیم رہا بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فیروز دیلمی رحمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں ان کو بھیجا گیا تو حضرت فیروز رحمت اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود انسی کو جہنم واصل کیا اس کو قتل کیا جب صحابہ نے یہ خبر دینے کے لیے ایک صحابی کو مدینہ شریف بھیجا تاکہ وہاں جا کے بتا دیں کہ اسود انسی جو جھوٹا مدعی نبوت تھا اس کو قتل کر دیا ہے فیروز دیلمی نے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرمایا صحابہ سے ابھی وہ خبر پہنچی نہیں تھی پہلے سے فرمایا کہ مبارک شخص نے جو مبارک خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس نے اسود انسی کو قتل کر دیا ہے اور اس کو واصل جہنم کر دیا ہے فرمایا اس کا نام فیروز ہے فیروز فیروز کا مانا ہے کامیاب کامیاب فیروز اچھا حضرت بلکل یہ بہت پیاری گفتگو ہو رہے ہیں یہ بہت سے سوالات ہیں ہمارے ناظرین کے بہت سے سوالات ہیں ناظرین کی طرف سے بہت سے سوالات آئیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی میں کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے فرمایا یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ سارا سسلہ ہوا سرکار کی رہلت فرمانے کے بعد دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی ایسا مقام آیا کبھی ایسا مقام آیا کہ کسی نے آواز اٹھائی ہو کہ میں نبی ہوں اور اس وقت عاشق رسول سرکار پر اپنی جانے نچھاور کرنے والے امیر المؤمنین کون سے امیر المؤمنین تھے جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا بقاعدہ جنگ کا اعلان کیا ارشاد فرمائے گا یہ بلکل واضح ہے اور مشہور ہے کتب سیر میں اور کتب تاریخ میں یہ واقعہ بالکل مسائل مقذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا حضرت حبیب ابن زید جیسا کہ اس دلغابہ کے اندر یہ ہمیں روایت ملتی ہے حضرت حبیب ابن زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل مقذاب کے پاس بھیجا تھا لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال باکمال فرما گئے سیدنا ابو بکر صدیق امیر المؤمنین اگر جی امیر المؤمنین کا لقب سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد متعارف ہوا سیدنا فاروق عاظم سب سے پہلے امیر المؤمنین کہلوائے لیکن خلفہ راشدین ہے اس لئے سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جب منصب خلافت سنبھالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے حالات بہت بگڑے ہوئے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو زکاة کا انکار کر رہے تھے اس کی فرضیت کے منکر ہو رہے تھے کچھ لوگ مرتد ہو رہے تھے اور یمامہ کے اندر مسائل مقذاب نے ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا تھا لوگوں کو دھوگا دیا ہوا تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کی پرواہ کیے بغیر عقیدہ ختم نبوت کا سرکاری سطح پر تحفظ کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید جو صیف اللہ ان کا لقب ہے ان کی صفہ سالاری میں لشکر جرار عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کیلئے اور جھوٹا مدہ یہ نبوت مسائل مقذاب اس کی ضروریت کو واصل جہنم کرنے کیلئے بقاعدہ اعلان جنگ فرمایا اور حضرت خالد بن ولید صیف اللہ جن کا لقب تھا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صفہ سالاری میں پورا لشکر بھیجا اور بقاعدہ مسائل مقذاب کے ساتھ صحابہ نے جنگ لڑی بقاعدہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں صحابہ کی کثیر تعداد نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں جو قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کے لئے ایک منارہ نور ہے منارہ ادایت ہے سب کے لئے راہ نمائی کی راہ انہوں نے متعین فرما دی حالیٰ کے مسائل مقذاب کلمہ بھی یہی پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ازان میں بھی رسول اللہ سے نام لیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتا تھا اور اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کا بھی منگر نہیں تھا اس کے باوجود صحابہ نے بغیر کسی تاخیر کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے مسائل مقذاب کے ساتھ بغیرہ بقیدہ جنگ کی اور مسائل مقذاب اس میں واصل جہنم ہوا وہ مارا گیا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہوا سیزن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عزاز حاصل ہے بے شک بے شک یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑتے تھے فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ اس وقت سرکار کے نام پر جانے لٹانے والے بچھا گئے تھے الحمدللہ اور کمال کر دیا تھا وہی سبق آج ہم کیونکہ وقت بہت مختصر سے ہمارے پاس میں تھوڑا سا کلوس کرتے ہوئے عرض کروں گا حضرت کے سرکاری سطح پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح جنگ لڑی تو آج ہم اگر سرکاری سطح پر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان امام نورانی کا فیضان میں چاہوں گا حضرت ارشاد فرمائیے گا کہ آج کے دور میں ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں ہمارا کیا فرض بنتا ہے ختم نبوت کے حوالے سے ہم کس انداز میں کام کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم اشام نورانی صدیق رحمت اللہ تعالی عنہ کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا قادیانیوں کو تو چاہیے یہ تھا اب بھی تمام لوگوں پر حکمرانوں پر اور تمام ادارے والوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو آئین پاکستان کا ہے اس آئین کو ایکسپٹ کرنا چاہیے قبول کرنا چاہیے لیکن قادیانیوں نے آج تک اس آئین کو قبول نہیں کیا جو کہ ایک ملک کے ساتھ اگر غداری کہا جائے تو بھیجا نہیں ہے کہ جس ملک میں جو رہ رہا ہے اس ملک کے آئین کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تو اس حوالے سے حکمرانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا وہ سرکاری سطبر تحفظ کا وقاعدہ احتمام رکھیں ضروری ہے بالکل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو منکرین ختم نبوت قلیدی احدوں پر ہیں تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اداروں کو یہ دیکھنا چاہیے ان قلیدی احدوں سے ان منکرین ختم نبوت کو ہٹا دینا چاہیے کیونکہ یہ وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور اسلام کے خلاف بھی ایک سازش ہے اور مسلمانوں کو دھوگہ دینے کے مترادف ہے اور عوام الناس کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ختم نبوت کے حوالے سے ان میں لیٹریچر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے اور پروگرامز کیا جائیں سوشل میڈیا بلکل آزاد ہے اس میں اس حوالے سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مواد پیش کیا جائے تاکہ ہمارے عوام خصوصا نوجوان ہماری نسل اگاہی حاصل کریں اچھا درد جو اس وقت مہینہ چل رہا ہے ستمبر کا تو سات ستمبر کے حوالے سے میں چاہوں گا کوئی روشنی ارشاد فرما دیجئے کہ سات ستمبر کو کیوں اہمیت حاصل ہے پاکستانی اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو سات ستمبر کو اہمیت حاصل کیوں ہے کس وجہ سے حاصل ہے وہ ارشاد فرمایے گا بہت اچھا سوال کیا حافظ حامل صاحب آپ نے کہ سات ستمبر جو ہے خصوصا پاکستان میں یہ تاریخ بڑی عظیم تاریخ ہے اور اس میں بڑا عظیم کارنامہ سرانجام دیا گیا وہ یہ کہ جمعیت علماء پاکستان کے پلٹ فارم سے کامیاب ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں جب علم شامن نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء کرام جی آم جب پہنچے تو حضرت نے سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ کیا چونکہ یہ ملک جو ہے پاکستان اسلام کی نام پر حاصل ہوا دیشت نظریاتی مملکات ہے رسول�لہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مدینہ طیبہ پہلی نظریاتی مملکات ہے اس کے بعد پاکستان دوسری نظریاتی مملکات ہے اس حوالے سے پاکستان کی اندر حضرت نے سب سے پہلے تو پاکستان کا نام اس کے اندر اضافہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان پاکستان کا مذہب جو ہے وہ سرکاری مذہب ہونا چاہیے یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے الحمدللہ اہل سنت کے علماء نے کبھی بھی عوام اہل سنت کو مسلمانوں کو ایسے مواقع پر مایوس نہیں کیا سبحان اللہ کیا بات بے شک مایوس نہیں کیا تو حضرت نے بڑے دانشمندی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا مسلمان کی تعریف شامل کروائی اور اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہ مسلمان کی ایسی متفق تعریف حضرت نے پیش کی تیس جون انیس سو چوہتر کو حضرت نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے فلور سے سب سے پہلے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے قرارداد پیش فرمائی اور دو مہینے مسلسل بحث مباسہ ہوتا رہا دو مہینے مسلسل بحث مباسے کے بعد بالآخر تمام عراقین قومی اسمبلی پاکستان کے تمام عراقین نے اس قرارداد کو متفق طور پر سات ستمبر انیس سو چوہتر کو منظور کر لیا اور یہ بقاعدہ اعلان ہوا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں شرعان تو تھے ہی لیکن پاکستان کی آئین کے مطابق بھی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اس حوالے سے سات ستمبر کا جو دن ہے میں یہ سمنتا ہوں جس طرح چھ ستمبر کا دن دفاع پاکستان ہے تو سات ستمبر کا جو دن ہے وہ دفاع ختم نبوت اور دفاع اسلام کا دن ہے دفاع ایمان دفاع اسلام دفاع اسلام کا دن ہے بے شک اچھا حضرت میں مختصر سوق میں چاہوں گا ایک انسان ہے ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مسلمان کلمہ پڑھنے والا سرکار کے نام پر جانے لٹانے والا اگر وہ تھوڑا سا نرم دل رکھے نرم لہجہ رکھے ان کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے وہ اقلیوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ آداب یا مجلس کے جو اخلاقیات ہیں ہمارا اسلام درس دیتا ہے کربار تک کی بھی اجازت دیتا ہے لیکن جہاں تک دوستی قلبی محبت عقیدت ہے وہ ہمارا اسلام منع کرتا ہے کہ دوستی ہے تو اپنوں سے لگانی چاہیے جو مسلمان ہیں غیر مسلم سے قادیانیوں سے دوستی نہیں لگانی چاہیے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے بھی کھلے دشمن ہیں کھلے دشمن ہیں اسلام کے اور بالخصوص پاکستان کے بھی کھلے دشمن ہیں اس حوالے سے ہمارا اسلام اخلاقیات کا درس دیتا ہے جہاں تک ایک حد ہے اس حد تک لیکن دوستی قلبی محبت کی اجازت نہیں دیتا قرآن شریف کی بہت سری آیات ہیں اس حوالے سے ٹھیک حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ایک میسید دیا عوام تک اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارا ہماری یہ کاوش قبول فرمائے امید کرتا ہوں حضرت آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے ناظرین آپ سب سے گزارشیں اپنا خیال رکھیں اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتے دار سب کا خیال رکھیں اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ